ہیلو فرنڈز ہاو آر یو کیسے ہیں آپ سب میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ کمل ککڑی اور تور دال کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہوں کمل ککڑی ہم نے تور دال میں ڈال کے بنائی ہے جسے کی دال بہت ٹیسٹی ہو گئی ہے اس کا نریشمنٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے اس کے لیے میں نے یہ مسالے یوز کیے ہیں وہ میں آپ کو ایک کے بعد ایک بتاتی ہوں اور تور دال لی ہے تور دال اس کے لیے میں نے ہاف کٹوڑی سے تھوڑا کم لیا ہے تور دال کے ساتھ ٹومیٹوز ڈالنے ہیں ٹومیٹر میں نے دو ٹومیٹر فائنلی چوبڈ فائنلی نہیں نارمل چوبڈ دیا ہے آپ فائنلی چوب بھی کر سکتے ہیں کمل ککڑی کے کچھ سٹیمس لیے ہیں یہ مجھے جو ملے تھے مارکٹ سے اس کا وہ پیل کیا ہوا تھا اس لیے میں نے واش کر کے صرف کمل ککڑی کے سٹیم رکھے ہیں اور ایک پیس قریب دو انچ کا جنجر کا لیا ہے جنجر جو ہے وہ کافی اچھا فلیور دے گی اس کو مسالے میں نمک تو ڈالنا ہی ہے حلدی نمک اپنے ٹیسٹ سے ڈالیے حلدی ڈالنا ہے ہاف چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ ہاف سپون اور یہ پنچ فورن ہے پنچ فورن میں پانس ترے کے ثابت مسالے ہوتے ہیں اور ہینگ بھی ڈالنی ہے پنچ فورن تو آپ سب یوز کرتے ہوں گے بیہار اور یوپی بنگال سب جگہ یوز ہوتا ہے جس میں میتھی ہوتی ہے اور باقی چار اور ہوتے ہیں میں آپ کو آگے بتاتی ہوں یہ پہلے دال میں نے واش کر کے کوکر میں ڈال دی ہے دو بار بس واش کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پھر اس کو آپ فلٹر کے پانی سے ایک بار واش کر کے پھر کوکر میں ڈال دیں اس کے بعد ٹماٹر ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم جنجر ڈالیں گے جنجر کو گریٹ کر کے ڈالنا ہے اس کے آگے کا ویڈیو میں سیکنڈ پارٹ میں شیئر کروں گی کسی ٹیکنیکل پروبلم کی وجہ سے یہ ویڈیو دو میں سپلٹ ہو گیا اب بھی پارٹ ون میں میں آپ کو اتنا ہی بتاتی ہوں جنجر جو ہے وہ گریٹ کر کے ڈال دیں گے اوکے فرینڈز سی یو این دے پارٹو okay bye bye take care god bless you all i love you all